سیوک اور لینڈ کروزر سے کم اندھن استعمال کرنے والا جہاز ایک جہاز جو الومینیوم کے بجائے پلاسٹک اور شیشے سے تیار کیا جاتا ہے جہازوں کو ہم نے دو چار حتیٰ کہ چھے یا آٹھ انجنز کا استعمال کرتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن کیا آپ نے ایسا جہاز دیکھا ہے جو صرف ایک ڈیزل انجن کا استعمال کرتے ہوئے دیگر جہازوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ہوای سفر کا رخ تبدیل کرنے والے اور دوہزار تئیس میں لانچ ہونے والے اوٹو سلیرہ فائف ہنڈرڈ ایل کی کہانی سن کر آنکھ حیران ہو جائیں گے امریکی سٹارٹ اپ اوٹو ایوییشن کا تیار کیا گیا سلیرہ فائف ہنڈرڈ ایل ایک ایسا ہوای جہاز ہے جو ہوای سفر میں انقلاب لانے کو تیار ہے سال دوہزار بائیس کے آخر تک اس جہاز میں کامیابی کے ساتھ پچاس آزمائشی پروازیں مکمل کر لیں اس جہاز کی تیاری سال دوہزار پندرہ میں شروع ہوئی اور سال دوہزار اٹھارہ میں اس نے اپنی پہلی کامیاب پرواز کی کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اس کی تیاری میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ورنہ اس نے سال دوہزار تئیس میں لانچ ہو جانا تھا اب اس کی لانچ کی تاریخ موخر کر کے سال دوہزار پچیس کر دی گئی ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث اس جہاز کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ یہ ایک بڑی گاڑی جتنا پٹرول استعمال کرتی ہے اب تک کی چالیس پروازوں سے جو تفصیلات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ جہاز ایک گیلن ڈیزل کا استعمال کر کے 32 سے 35 میل اڑان بھرتی ہے امریکہ میں چونکہ کلومیٹر کی جگہ میل اور لیٹر کی بجائے گیلن کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے میل فی گیلن اگر اس کو ہم کلومیٹرز پر لیٹر میں کنورٹ کریں تو یہ جہاز ایک لیٹر ڈیزل میں دس کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے اب آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اسے سوٹ یا لینڈ کروزر سے کیوں کمپیر کیا گاڑیوں کے مقابلے اگر آپ کو اس کی فیول ایوریج کم لگے تو آپ جان لے کہ عام جہاز کے مقابلے میں یہ 80 فیصد کم اندھن کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اوٹو ایوییشن کی جانب سے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہائیڈروجن پاور الیکٹرک انجن کی تیاری جاری ہے اس جہاز کی نہ صرف فیول ایکانومی بلکہ رینج بھی بہت اچھی ہے لاہور سے لندن تک کا سفر یہ جہاز بغیر کسی ریفیولنگ کے تیہ کر لیتا ہے اس جہاز کا آپریشن ریڈیس پانچ ہزار میل ہے عام طور پر جہاز دو یا چار انجن استعمال کرتے ہیں بلکہ کچھ بڑے کارگو اور فوجی جہاز تو چھے سے آٹھ انجن بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جہاز صرف ایک ہی انجن استعمال کرتا ہے اسی وجہ سے یہ جہاز مارکیٹ میں موجود دیگر تمام جہازوں کی نسبت کم قیمت بھی ہے کیونکہ اس میں مہنگے جیٹ انجن کی جگہ صرف ایک وی ٹویلڈ ڈیزل انجن نصب ہے اس انجن کو جرمنی کی کمپنی آر تھری نے بنایا ہے اور اس کی قیمت تقریباً دو لاکھ امریکی ڈالر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جیٹ انجن کی قیمت پندرہ سے پچاس لاکھ امریکی ڈالر تک ہوتی ہے اس انجن کی مدد سے یہ جہاز ساڑھے سات سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک اڑان بھر سکے گا جبکہ اس کے مقابلے دو پروپیلرز والا یہ ایٹی آر ائرکرافٹ صرف ساڑھے پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انجن والا یہ جہاز ساڑھے سات سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کیسے اڑ سکتا ہے جبکہ یہ کوئی جیٹ انجن نہیں بلکہ صرف ایک سادہ پروپیلر انجن ہے اور اس جہاز کی اتنی اچھی فیول اکانومی کیسے ہے تو اس کا جواب ہے لیمینر فلو ویسے تو یہ عمل پانی کے بہاؤں سے متعلق ابزرب کیا جاتا ہے جب پانی کا بہاؤں اتنا ہموار ہو کہ آپ کو پانی کا بہنا بھی محسوس نہ ہو لیکن پانی کے ساتھ ساتھ یہ عمل ہوا میں بھی ہوتا ہے چونکہ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے اس کا سمجھنا تھوڑا مشکل ضرور ہے اگر ہم الٹرا وائلٹ لائٹ کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہموار سطح پر ہوا کا بہاؤں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے جبکہ کوئی بھی ایسا اوبجیکٹ جو ہوا کے بہاؤں میں رکاوٹ پیدا کرے اس سے ٹرولنس پیدا ہوتی ہے کمرشل ایوییشن کے زیادہ تر جہاز موٹ نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے یہ ہوا میں ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں جو کہ ٹرولنس اور ڈریک کا سبب بنتا ہے جبکہ سیلیرہ 500 کی شیپ بہت ہی سٹریم لائنڈ اور ایرو ڈائنیمک ہے جس کی وجہ سے اس پر ہوا کا دباؤ دوسرے ائرکرافٹ کے مقابلے 60 فیصد تک کم ہے یہی وجہ ہے کہ اس جہاز کے انجن کو زیادہ پاور کی ضرورت نہیں اور یہ کم سے کم اندھن کا استعمال کرتے ہوئے اتنی تیزی سے اڑنے کے قابل ہے اگر بات کریں ائرکرافٹ کے سائز کی تو اس کی لمبائی ہے 35 فٹ جبکہ اس کا ونگ سپین یعنی پروں کا پھلاو 55 فٹ ہے اس جہاز میں اگر ایکانومی کنفیگریشن کی بات کی جائے تو 18 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے لیکن اگر لگزری پرائیوٹ ائرکرافٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے 6 سے 8 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اس کے علاوہ اس جہاز کے لارجر وریجن کی تیاری بھی کی جا رہی ہے جس میں 40 سے 45 لوگ سفر کر سکیں گے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر اتنی ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے تو اس کو بڑے پیمانے پر کمرشل جہازوں کی تیاری میں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا اس کا بھی جواب ہے لیمینر فلو کیونکہ لیمینر فلو اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک اوبجیکٹ اپنی شکل تبدیل نہ کرے کمرشل ائرکرافٹ زیادہ تر الومینیم کے بنائے جاتے ہیں جو کہ فلیکس اور بینڈ ہوتے ہیں اسی فلیکسیبیلٹی اور ہوا کے دباؤ کی وجہ سے الومینیم دورانے پرواز بھی بینڈ ہو کر اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی سرفیس پر لیمینر فلو کو منٹین نہیں کیا جا سکتا اور جہاز پر ائر ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور اسی ائر ریزسٹنس اور ڈریک کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ اندھن استعمال کرنے والے طاقتور جیٹ انجنز کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہ ائرکرافٹ الومینیم کی جگہ کمپوزٹ میٹیریل سے بنا ہے جس میں کاربن فائبر، ری انفورس پلاسٹک، گلاس اور اپاکسی وغیرہ شامل ہیں یہ کمپوزٹ میٹیریلز نہ صرف اپنی شیپ برقرار رکھتے ہیں بلکہ الومینیم کے مقابلے زیادہ ہلکے اور پائیدار ہوتے ہیں لیکن اس سب کی بہت زیادہ قیمت بھی ادا کرنی بڑتی ہے کمپوزٹ میٹیریلز کو کمرشل ایوییشن میں استعمال نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی بھاری مقدار میں یہ موجود ہی نہیں ہے کہ ایوییشن انڈسٹری اس پر انحصار کر سکے دنیا بھر میں ہونے والی گلوبل وارمنگ میں ہر سال تیس فیصد کا اضافہ ایوییشن انڈسٹری کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے دنیا بھر میں پالیسی بنانے والے ادارے ایمیشن سٹینڈرڈز کو دو ہزار پچاس تک مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں ان تیاروں کو سراحہ جاتا ہے جو کم اندھن کا استعمال کرتے ہیں ایوییشن ایکسپرٹس اس جہاز کو ایوییشن کا مستقبل قرار دیتے ہیں ہمارے چینل پر صرف ایوییشن سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ اور بہت سے ٹاپکس پر آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز ملیں گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ